ایلو فرنڈس سواجت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کے ایسے 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 سجد دوہیار چوئیس نوٹیفکیشن آگیا ہے نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے چوبیس نومبر دوہیار تیئس کو اور اس کاونٹ کروایا جارہا ہے ایک جنوری دوہیار چوئیس سے اٹھارہ سے تیئس اب یہاں پر وہ candidates جو آج دن تک 23 سال کے نہیں ہوئے ہیں یا OBCSTST کے بات کرتے ہیں ریزرو کٹیگری بندو 26 اور 28 ہے وہ آج تو نہیں ہوئے ہیں لیکن وہ 31 دسمبر 2023 کو وہ ہو رہے ہیں لازٹ ڈیٹ کو وہ اوریج ہو رہے ہیں تو وہ باہر ہو جا رہے ہیں یعنی آج جو 18 کا نہیں ہوا ہے اس کو تو SST شامل کر رہی ہے اور جو آج 23 کا نہیں ہوا ہے اس کو باہر کیا جا رہا ہے 18 والے کو تو اور بھی موقعیں ملیں گے آگے آنے والی لیکن 23 والا تو وریج ہو جائے گا تو اس کو لے کر بہت سارا جو ہے میسیج جو ہے وہ چل رہا ہے ٹریفک چل رہا ہے کافی candidates تمہارے پاس messages کر رہے ہیں کچھ groups میں ہمیں بھی جوڑ رکھا ہے یہ candidate ہمارے ہیں آنند پاٹک پریاغ راج کے وہ اس میں lead کر رہے ہیں اور کافی دیکھیں میند انہوں نے کی ہے اور اپنے level پر وہ پورا fight کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری بھی advocate پہلی high court بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس کو study کر رہے ہیں اس میں ssc کے کیا rule regulation ہے rule جو ہے وہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں rule تو یہ کہتا ہے کہ first half میری exam ہوتا ہے تو age count ہوگا ایک january جس سال میں exam ہو رہا ہے اس سے اور second half of the year میں exam ہوتا ہے تو first august سے count ہوگا یہ rule بنا ہوا ہے ssc کا site پر بھی آپ کو مل جائے گا یہ ssc کے جتنے بھی notifications آتے ہیں اس میں ایسا ہوگا ڈو ہجار بائیس والا ڈیم notification دیکھتے ہیں تو اس میں notification جب آیا تھا تو وہ notification ہی اس سے میں آیا تھا کہ جب exam already decide کر رکھتا ہے انہوں تو اس کو لے کر دیکھیں پورا study چل رہا ہے اور آپ لوگ کیا ہے بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کی panic situation میں آ رکھیں اب میں آپ کی استطیق سمجھ سکتا ہوں جو overage ہو گیا ہے اس کی بالکل problem سمجھ رہے ہیں جو ایک دن سے یعنی جو ایک دن سے بہار ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی وہی problem ہے جو دو سال گیارہ مہینے 29 دن سے بہار ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی وہی بات سب لوگوں کو امید تھا رٹی آئی رٹی آئی لگایا ہے کس نے لگایا کس نے نہیں لگایا ہمیں نہیں پتا ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ایک اند پاٹھے کے candidate ہیں جن کے ساتھ ہم نے ساتھ میں وکیل صاحب سے ایک ساتھ بات کی ہے اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے تو دیکھئے ہم تو اتنا کر سکتے ہیں آپ کے لئے کہ جو وکیل صاحب ہیں ان سے بات ایک بار ہو گئی ہے جو کاؤنٹ کر رہے ہیں آگے سے کیوں کر رہے ہیں ایک جائپور کے وکیل صاحب سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے سے کتھ کے ساتھار پر کاؤنٹ کر رہے ہیں سسی کا نیم جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے لیکن جس دن نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے اس دن جو بندہ اس شرینی میں آ رہا ہے اس کو تو شامل کرو یا اس سے پہلے کا ہونا چاہیے جو فورسز کی جو بھرتیاں آ رہی ہیں سی آئر پی ایف کی جو بھرتی آئی پہلے اس میں کب سے مانگا تو اس میں تو کسی میں پہلے سے مانگا سی آئر پی ایف پیرا میڈیکل سٹاف میں تو دو کرائٹیریہ رکھے ہوئے تھے ایز کے ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کے لیے الگ تھا اور جو ٹریڈز میں نے اس کے لیے الگ تھا تو یہ سب بسنگتیاں دیکھیں جب بھی ہوتی ہیں تو ایسا نہیں کہ کسی نے رول بنا دیا رول تو سسسی نہیں بنایا تھا ہائیٹ چیسٹ والا نورتیسٹ کا اس کا کیا ہوا نورتیسٹ کے جو ہمارے کنڈیلیٹ سے ان کو بہتر پتا رول تو سی ای پی ایف نے بنایا ہوا ہے کہ ری میڈیکل کے بعد میں کوئی اپیل نہیں ہو سکتی ری میڈیکل بورڈ کا ڈیسیجن فائنل ہوگا لیکن اس کے بعد جو ماننے اچھ نیالے کے آدیش پر میڈیکل ہوتے ہیں کہ جہاں لگتا ہے کہ انجسٹس ہو رہا ہے تو اس کے لئے کون ہے اس کے لئے ہماری نیائے پالی کا ہے اور نیائے پالی کا کے لئے ایسا نہیں کہ دیکھیں ہائیلی میں سرسوں نہیں ہوگے گا اب اس گروپ میں ایسے میسیجیں چل رہے ہیں کہ وکیل صاحب کو سبھی فون کرو وکیل صاحب سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ رات کو ڈیڑھ بجے میرے پاس ہون آ جاتا ہے میں ان کو بتایا کہ سر ہمارے پاس خود کے پاس رات کو ڈیڑھ بجے پہن آتا ہے لیکن ہم تو ابھیست ہو چکے ہیں اس چیزے اور ایک نمبر تو ہم نے آپ لوگوں کو صرف وٹس اپ ہی دیا ہے اس پر آپ لوگ کال کر کر کے نعراج بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے مراج ہوتے ہیں تو دیکھئے جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ لوگ ان کی پوری ٹیم ہے دوسرے وکیل جو ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے پریاغراج کے ایک وکیل صاحب ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے اس مفضلے پر جائپور کے وکیل جو ہیں ان سے بات ہوئی ہے گاندھی نگر میں بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو سٹڈی کریں گے پورا اور سٹڈی کر کے اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے وہ بیس سے بیس کرنے ہی کوشش کریں گے تھوڑا سمجھ دیجئے تھوڑا دہری رکھئے جو گروپ میں آپ لوگ گروپ میں کہا ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ میری طرح جو اس کو کہتا ہے میں تو اپنا طرح مانتا ہوں گے سبھی ڈللی چلو پچاس لوگ ڈللی جائیں گے تو مانتری جی کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہوگا ڈللی جانے سے آپ جنتر منتر ڈللی جنتر منتر all medifit joining ایک نعرہ اٹھا تھا medifit all medifit joining 2020 میں جب covid چل رہا تھا آگاست 2020 میں social میڈیا پر پہلی بار all medifit 2018 کی بھرتی کو لے کر یہ کیسی بھرتی آدھے تو بہار ہوگئے آدھے اندر ہوگئے وہ all medifit جو تھے انہوں نے candidates کو ڈللی بلایا جنتر منتر کے نام پہ بلایا ہماری ٹیم بھی گئی تھی آپ ہمارے پرانے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جنتر منتر کی ان کے پاس permission ہی نہیں تھی ان شہید پارک جو ہے پاس میں وہاں پہ بلا گئے ان کی میٹنگ کروا گئے ان کو گھنڈے اور ٹوپی اڑھا کے ان کو روانہ کر دیا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ آپ کو بہتر بہتر ہے اس کے بعد وہ candidate fight کرتے رہے ان کو ہم ایک ہی بات کر رہے تھے ریزرو یہ مراتھا گڑھوالی کماؤنی ڈوگرا جمہ کشمیر والے جو ہائٹ جسٹ میں چھوٹ لیتے ہیں ان کے ساتھ غلط ہوا ہے اور ان کا سمادان ہو گیا وہ لوگ جوائن کر رہے ہیں ابھی جوائن کر کے کچھ تو ایسے بھی ہیں اس میں کئی بڑا افسوس ایسی استطیق میں ہوتا ہے ہم نے کہا کہ کس کیجئے ہمارے سے دو بار تین بار کول پر ڈسکس کر پورا پوائنٹ بتا دیئے اس کے بعد جب سولیوشن ہو گیا اور لسٹ آیا تو ہمیں یہ کہا کہ ویڈیو مت بنانا اور اب خود یونی فارم پہن کے ریل بناتے ہیں چلئے وہ ان کا اپنا جیوان ہے تو یہاں پر میں تمام ان candidates کو کہنا چاہوں گا دیکھیں آپ باہر ہو گئے ہیں criteria سے تو اس کو legal battle ہی ایک مات option ہے اس میں جو یہ ادھر والے منتری جی twitter یہ وہ فلانا twitter campaign سے آج تک دیکھیں ہم نے دیکھا نہیں کچھ ہوا ہو تو ان سب سے کچھ ہونا نہیں ہے اور جو legal battle ہے اس کے لیے آنند پاسک کی طرح اور بھی candidates ہیں جو fight کر رہے ہیں وہ silent رہ کے اپنا کام کر رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں جو ٹیم ہے جو documents provide کروانے کا کام ہے پچھلی بھرتی کا notification بھی دیا ہے کس سماعہ تا کیا کہتی ہے اور جب معاملہ جاتا ہے پورٹ میں تو وہاں پر دونوں فقشوں کو سنا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دلوا دیجئے اب بڑا خصی آئی مجھے کہ جب ایک نام لے کے کہ ان کو سبھی فون کرو ارے وہ یار ان کو فون بند کرنا پڑ جائے اپنا کام کرنے دون کو سبھی کول کریں گے اب ان کے پاس کوئی جرعت مند کلائنٹ بھی کول کر رہا ہوگا نمبر آپ لوگوں کو دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبھی ان کو کول کریں اور کول کر کے ان کو بولی کی ایسے کیس نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی پارٹی تھا 2017 کی بھرتی میں کہ میں کوئی پیپر سپر سیلنیجر کر رہا ہوں تو تھوڑا سا دھر یہ بنائے رکھیں بات چل رہا ہم لوگ بھی اس کو ڈسکس کر رہے سٹاڈی کر رہے اس کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے سبھی پہلوں پر ویچار بھرتی کے لیے میڈکل چیک اپ کر والا ہے نمست شریمان جی آرمی اے فوس نیوی یا کوئی بھی فوس کا میڈکل چیک اپ گائیڈ لائن کے انسار ہوتا ہے جس میں سبھی میڈکل پوائنٹ کی جانکاری دی ہوتی ہے سویلن ڈاکٹر کو ان سب کی جانکاری نہیں ہوتی ہے آپ کمپلیٹ میڈکل چیک اپ کے لیے گائیتری پری میڈکل سینٹر سیکر راجستان سے سمپر کرے تو بہتر ہوگا کیا وہاں فیمیل کانڈیڈیٹ کا بھی چیک اپ ہوتا ہے جی بلکل وہاں آئی سپیشلیسٹ آئی سپیشلیسٹ جنرل فیزیشن فیسیو ثیرپسٹ گائنیکولوجسٹ اور جنرل سرجن سبھی آپ کو ایک جگہ مل جاتے ہے اور ان سبھی کے ساتھ امیت سر کو 20 سال سے ڈیفنس لائنگ کا ایکسپیرینس بھی ہے جس کا فائدہ لے کر ہزاروں کانڈیڈیٹس آمی نیوی اے فورس بی سی آر پی CISF SSB سٹیٹ پولیس کی وردی پہن کر دیش سی میں جڑے ہوئے ہے ایک بات اور وہاں آپ بہت ریزنیبل فیس میں یہ سوویدہ مل جائے گی آپ 99828 77443 پر کال کر کے appointment لے سکتے ہے جب بھی جاتے ہو appointment لے کر جانا جائے ہیں